تو پھر قاتلہ سالانی کیلئے کوئی پیدا ہو جاتا ہے اب ہی حالی عدلوں میں آپ نے دیکھا تو پاکستان میں کس طریقے کا توفان انڈا تھا تاریخ بتاتی ہے اور ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے کے واقعات ہیں تو گستاخی رسالت پاکستان کے پیلل کوٹ کے مطابق اگر کوئی گستاخی کرے تو اسے سزا ہے اسے سزا ہے فانسی کی مگر اس منعونہ کو آزاد کر دیا سپرن کوٹ نے بھی یہ کہیں گے کہ ڈاؤس کی بنیاد پہ اسے آزادی نہیں جاتی ہے میں عرض کرنا چاہوں گا اور جو رسول اللہ کی محبت میں اس شاغل رسول بن کے میدان عمل میں تحریق لپے کیا رسول اللہ لے کر اتھرے تھے ان کے خلاف کے ایک ڈاؤن کیا گیا سات ہزار علماء پاکستان کی جیلوں میں سنوی علماء بند کر دیئے گئے پائی تیس ہزار اہل سنت کے جیال نوجوان جو ان کی محبتوں میں رسول کے پرشم کے نیچے پاکستان کی سوقوں پہ آئے تھے انہیں جیل میں بند کر دیا گیا عمران حکومت طاقت کے نشے میں علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کی پیالیس ہزار کی تعداد اور پاکستان کی کالکورٹ لے بند کر چکی ہے اور جس کا کیا دھرا ہے اسرائیل کا ایجنٹ ہے فراس فردیس نامکر مربوس ہے کہ جس نے عمران خان کو یہ تمام چیزیں مسکرائٹ کی ہیں اللہ اللہ اسرائیل کی دولت پاکستان کو تباہی سے نہیں بچا سکتی ہاں ہاں رسول اللہ کی محبت پاکستان کو عصبت در سکتی ہے علماء اہل سنت کو دل افتار کرنے کے بعد علامہ خادر حسین نظری اور تحریک نبائے کیا رسول اللہ کے تمام آرکان کے ساتھ کریک ڈاؤن کر کے دنیا یہ نہ سمجھے نہ کہ اسلام کا چلا اے سنیہ کا چلا پاکستان میں گلچہ بچ جائے گا بلکہ یہ اسلام کی شما ہے یہ فروزہ ہوتی جائے گی یہ لب تیز تیز تر ہوتی جائے گی اور جتنا وقت گزرے گا گمبن خزرہ کے مقیم کی رحمتِ عالماء ان کے آسلوں کو اپنے قرم کے پادل سے پوچھنے کے لیے تیار ہوتی جائے گی اور ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ گستاہان رسالت کو اس قائلاتِ عالم میں نوچھ کھانے کی جگہ نہیں ملے دنیا میں استراب پڑھ رہا ہے اور جب جب رسول اللہ کے خلاف آپ کو یاد ہوگا دو ہزار پانچ میں تن مارک میں جب رسول اللہ کی توفیم کی گئی تھی تو کچھ دنیا میں آگ لگ گئی تھی یہ عیسائی ہے فراس پرویز اسرائیل کی ایڈنٹ ہے پاڑستان کی حکومت کو تباہ کرنا چاہتا ہے علماء اہل سلسل